بسم اللہ الرحمن الرحیم والا قائد قل المحجلين وآله الطائبین الطاهرین وآسحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَلَامُ رَعَلَيْهِ يَوْمَ بُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي شَعْنِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بُلَنْدَ وَأَذْنَ الْفَرَلَهُ السَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهُ اللہ رب العزت دی ہم دو سنات و بعد مطبع درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شافی محزم تاجدار بطحا سربر کائنات فخر موجودات مستر کائنات بائی سے تخلیق کائنات جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ وسلمات و بعد انتہائی عزیز القدر و عجب القدر محمد نگرامی موجزین علاقہ سناخان مصطفی منتظمین محفل حاضرین محفل عزیز القدر و عجب القدر حاضرین سامین و سامیات اجد اپاقیز اجتماع بسلسلہ گیارمی سلانہ عزیم الشان محفل ملاد مصطفی اپا حباب دے اس علاقہ دے چونک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ونڈالا دے علشہ شادرہ لہور دے اندر انقاد پزیرے میں انتہائی شکر گزار ہاں آج دے اس محفل مقدسہ دے تمام بانے یاندہ اور بزم محبان مصطفی دے تمام بھی مراندہ خصوصاً اپنے برادر مکرم بائی محمد مجاہد حسین قادری اور انہ دے دیگر تمام برادران دے جنہ نے حضور دے بزم اپنے اس علاقہ چے سجائی مننوں اور آپ احبابنوں حضور دے ذکر دے موقع بکشیا آج دی محفل مقدسہ دے صدارت فرمارے نے حاجی اللہ دے تصحیب اللہ کریم عمر خزری عطا فرمائی بڑے خوش نصیب ہو لوگ جنہ دے اللہ کریم نے حضور دے ملاد منامندی ٹیوٹی لگائی ہے ایک لکھ چوی ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کو مبیش صفحہ ہستی تھی آئیت سارے نبیان دے ذکر سارے نبیان دے ملاد و حادث میرے نبی کریم نے فرمایا کملی والے دی باری عیدت اللہ نے فرما دیتا و خاتم النبی فرمایا کملی والے دیتا تسی میرے سارے نبیان دے خاتم و ہوا الاول والآخر تو ہاڑے بعد نبی کوئی نہیں ارز کی تھی آلہ تیرے سارے نبیان دے ذکر تے ملاد تو میں سنایا ہی میرے بعد نبی کوئی نہیں ربہ میرے ذکر کون کرے گا تو میرے ملاد کون منائے گا اللہ نے فرمایا کملی والے دوستہ میرے سارے نبیان دے رسولان دے ذکر تے ملاد سنا دے ہو کی ہو یا سونیاں تیرے بعد نبی کوئی نہیں میں تیرے غلامت دیا ڈیوٹیاں انجدیاں لگا دے بھنگا جی گلی گلی تیرہ ذکر تے ملاد نہ ہو جائے منو محمد رب کی نے کہنا ہے منو کم لی والد رب کون قویر ہے ملاشریف دیئے میں فلا سجا کر اسی اللہ دی بارگاہ چاہ اللہ دا شکر بھی ادا کرنا آئیہ کہ یا اللہ تیرہ لکھا تے کرونا احسان مولا کیونکہ کوئی کسی نو اپنی ساری کائنات بھی دے دے بھی نہ تو کوئی بھی کسی نو اپنا ماہی نہیں دے دا اللہ دی بارگاہ چاہ شکر ادا کریے کہ یا اللہ تیرہ لکھا کرونا احسان ہے مولا شکر ہے تیرا کہ تُو سانو گنا گرن اپنا ماہی اتا کیتے اپنا محبوب تُو ربا سانو اتا کیتے ملاشریف دیاں محفلہ سجا کے اسی حضور دی امی جانو بھی مبارک بات دین آئے ہیں کہ اے سیدہ کائنات اے امینا کائنات تو ہانو بھی مبارک ہوئے تو ہاڑے ویڈے جی رب دا ماہی تی رب دا محبوب آئے ہیں اس واسدے اسی ملاشریف دی محفلہ بھی سجانے ہیں وقت اتنا نہیں کہ میں بڑی لبی جوڑی تقریر کراں قرآن کریم فرقان حمید دی بڑی مروف آئیت مبارک پڑھنے دا شرف حاصل کتا ملاشریف دی حوالنال اللہ نے فرمایا وَسَلَامُنَ عَلَيْهِ يَوْمَ بُلِدَا فرمایا سلام ہوئے اس دن تے جیس دن انہا دی بلادت ہوئی وَيَوْمَ يَمُوتُ اس دن تے بھی سلام ہوئے جیس دن اسی اونانو اپنے وصل دی دولت اپنے بسال عطا کرانگے موت دے مانگے وَيَوْمَ يُبْعَاسُ حَيَّا موت دے بعد جڑے گرے اسی اونانو نمی زندگی دے کے اپنے وال بلال مانگے اللہ فرما دے اس دن تے بھی سلام ہوئے آئیت مبارکہ میں وضاحت ارز کردے میں حضرت جحیل علیہ السلام دے ملاتے نازل ہوئی اسے ہی صورت پاک دے اندر اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے ملاتے بھی سلام فرمایا مگر سنیا دا عقیدہ بڑا سونا ہے سنیا دا عقیدہ علماء فرما دینے کہ اے بے کہ اکیڑی عظمت ایک جڑی ہور کی سے نبی کلتے آئیت آمینہ دے پتر کل کوئی نہیں رب قرآن تے نازل کرے کملی والے تے سلام صرف یا یا علیہ السلام دے ملاتے تے نہیں نہ ہو ساکتا قرآن کریم فرقانے حمید دی ہر عظمت والی آئیت مبارکہ دا پہلا مزدہ کم میرا نبی پھر کوئی ہو رہے اللہ نے فرمایا سلام ہو گئے اس دن تے قرآن مجید فرقانے حمید دے اندر اللہ کریم نے بعض انبیاء نو نام اللہ علیہ کے سلام فرمایا کدھرے فرمایا سارے رسولانوں اللہ سانجا سلام بھی فرمایا کدھرے اللہ نے فرمایا وَسَلَامُنْ عَلَىْٰؑ اِبْرَاہِمِ میرے ابراہیم تے سلام ہو گئے وَسَلَامُنْ عَلَىٰ совершенно فرمایا میرے علیہ السلام تے بھی سلام ہو گئے وَسَلَامُنْ عَلَىٰ نُوحٍ فِى الْعَالَ مِنْ اللہ فرمایا نُوح علیہ السلام تے سلام ہو گئے نام علیہ کے اللہ سلام فرما رہے ارز کی تی theology اللہ یہ سارے نبیانو نام علیہ کے سلام فرمایے تی یا اللہ جنہ ساڑھا نبیت جڑھا تیرہ مہی پورا قرآن پڑھ کے لے اللہ نے کملی والداء نام علیہ کے سلام نہیں فرمایا یا اللہ وجہ کئی یا اللہ جڑھا ساڑھا ماہی یا اللہ جڑھا تیرہ محبوب نام علیہ کے سلام نہیں فرمایا انبیاء نو اللہ کریم نام علیہ کے سلام فرما رہے ہیں تساہم جاگ کے بولو سبحان اللہ میں قرآن پڑھا بھئی میں کہت جاگ کہ بولو بڑا مشکل ہے اس ٹیم تک جا کے بولنا سبحان اللہ بھائی فریاد صاحب تشریف فرمانے میرے دوسرے دیگر بھائی اللہ کریم اینا دے بھائی نو بھائی نو پھوڑے دن ہو گئے فوت ہو گئے اللہ کریم جوارے نامت جگہ عطا فرمائے یہ ہر معفل اچ میں نوکندنے ساڑھے بھائی باز سے دعا کرے آجے دیگر مہمان بھی آئے نے بھائی نیاز صاحب بھائی امجد چراہی صاحب کتنے مہمان آئے نے بھائی تساں ایمین دی سبحان اللہ سارے رال کے قبوں کے مدینے تک ہوا چلی جائے میں کام بڑا اوکھا کہہ رہا ہوں وقت میں ملنوں پتہ ہے میں بھی شادرے تھا کہ اس ٹیم سبحان اللہ کین جو کہ شدرے بالے رہن دے کوئی نہیں مکر کوشش کرو سوڑی سبحان اللہ ملنوں دے دیو بھائی اللہ نے انبیاء نام لے کے سلام فرمایا پڑا قرآن بھائی موازی موازی سٹیج والے ہو تو ہاتھا ذرا مقام زیادہ ہی کملی والے نے اپنے ذکر دی سٹیج تے بٹھایا توسا اینا تینہ نالوں بہتا ہوتا بولنے سبحان اللہ لو بھی توسے تینہ اینہ نال بول کے ویک کے بولو سبحان اللہ اور میں کدر کدر ویکھا بھئی چار کھانے بن گئی اللہ نے نبیانا نام لے لے کے سلام فرمایا پروردگار نے فرمایا وَسَلَامُنْ عَلَىٰ اِبْرَاهِ اللہ نے فرمایا میرے عبراہیم تے سلام اے اوہے پروردیگار نے فرمایا پروردیگار نے لبیانو سانجا سلام فرمایا اللہ کریم نے فرمایا پروردیگار نے فرمایا میرے سارے رسولاتیں سلامیوں میں عرض کی تھی اللہ کدرے ابراہیم نے سلام فرمایا کدرے نو علیہ السلام نے سلام فرمایا کدرے علیہ السلام فرمایا کدرے نبیانو سانجا سلام فرمایا عرض کی تھی اللہ جنا سادھا نبی ہے یا اللہ جنا تیرا ماہی ہے پورے قرآن جنام علیہ السلام نے فرمایا پروردیگار نے فرمایا ایک لاکھ چوٹی ہزار نبیہ میچوں فرمایا سوڑیا تیرے ورگاتے نبی کوئی نہیں پر مردیگان نے فرمایا سوڑیا اسی تیلوں سلام اینج نہیں کہنا یا اللہ کی میں کہنا اللہ نے فرمایا کمری مالیا اسی تیلوں دولہ بنا کے اپنے ارشادیں بلا کے اپنے سامنے بٹھا کے پھر کمانگے سوڑیا تیرے ورگاتے نبیاں جو نبی کوئی نہیں اسی تیلوں سلام اینج تیل نہیں کہنا کمری والا تیلوں دل سامنے بٹھا کے کہوانگے اے نبی تیرے تیل سلام ہوئے اے نبی تیرے تیل سلام ہوئے کون ایندے والی نجڑے ویلے ساری ساری رات جا کے عبادت کرنے نا دل کمری والے دل پیر مبارک سوڑے جانے دنیا دار بیٹھے ہو ماہی دو پھانچ نہیں بیکھے جاندے با میں کوئی بھی ہوئے اللہ نے اپنے محبوب دے پیران دے سوجن بیکھی تو رب قرآن ناظر فرمایا اللہ نے فرمایا فرمایا کمری والے آر اے قرآن اس واسطے ناظر تے نہیں نہ فرمایا کہ تُسے مشکتان چپے جاؤ تُسے مشکتان چپے جاؤ پروردکار نے فرمایا اے بکل والے ماہیا ساری رات قیام نہ کریا کرو ادھی رات قیام کر لیا کرو تے ادھی رات ارام کر لیا کرو ادھی رات ارام کر لیا کرو اے رابطہ اپنے ماہینال پیاری بکھرا سی تیری تی میری واریہ اللہ نے فرمایا بکرہ تمہ اسیلہ دنیں بھی میری یاد کرو تے رات بھی میری یاد کرو چال دیاں پھیڑنے اللہ فرمایا میرا ذکر کرو یار دی باری ہے اللہ نے فرمایا کمری والے آر ادھی رات قیام کر لیا کرو تے ادھی رات ارام کر لیا کرو رابطہ پیاری وکھرا سی اللہ نے فرمایا کمری والے ادھی رات قیام کرو کون ایندے والی نے آسمان مل بکھے آر میں پڑھا پھر قرآن بھئی تھوڑا ہور زور لگا کے بولو سباہ اللہ پربردگار نے فرمایا اللہ نے فرمایا کون ایندے والی نے آسمان مل بکھے آر ارض کی دی انہا صلاتی و نسکی ارض کی دی انہا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی لیلہ رب العالمی ارض کی دی اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے و محیایا و مماتی میری حیات بھی تیرے واسطے میری موت بھی تیرے واسطے میرا آونا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے اللہ نے فرمایا وَا سَلَا مُنَا رَيْهِ يَوْمَا مُلِدَا وَا يَوْمَا يَمُوتُ وَا يَوْمَا يُبَحَسُ عَيَّا فروردگار نے فرمایا مَا زَاگ دینے نَوَا لَيَا جے تیرہ یعنہ بھی میرے واسطے تیرہ جانہ بھی میرے واسطے پھر میں رب بھی لان کرنا ہوا کہ تیرے یعن تے بھی سلام تیرے جان تے بھی سلام تیرے یعن تے بھی سلام ہے تو تیرے جان تے بھی سلام ہے امان داری نال دسو شادرہ درینوالیو رب نبیانو بیج گئے سلام کبھی تو جنہ گناہ گھرہ میں لائے انہوں نے نہیں کرنا جائے دا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام انہوں نے نہیں کرنا چاہیے دا کہ اللہ نے سلام ہی نہیں فرمایا اللہ نے کمڑی والد ملاد دی قسم بھی اٹھائیے مگر میرے کو وقت اتنا نہیں میں اس رات واللہ چلا جیسے رات دے سویرے دے رب بھی سلام پھیج دائے میں جلدی جلدی اس رات واللہ چلا بھئی وقت اتنا نہیں میں الحمدللہ دو تقریریں کر کے تو اڑی بارگاچہ حاضر ہو صبح پھر بڑا سفر بھئی مقدومی ساؤنڈ والیاں دنال اوہ شیخو برے جانا ہے حضور دی امی جان میں تھوڑا تارو پیش کرتے ہیں آپ مدینہ چھ پیدا ہوئی ہیں حضور دی اببا جان حضرت عبداللہ مکہ چھ پیدا ہوئی ہیں سجدہ آمینہ دا پیکہ مدینہ سی تے سسرال مکہ سی حضرت عبداللہ دا پیکہ مکہ سی تے سسرال مدینہ سی حضور دی نان کے مدینے حضور دی اببا جی دی نان کے بھی مدینے تے کمڑی والے دے دادے عبداللہ مکہ دا نان کے بھی مدینے سن ایک کمڑی والے دا فاندانی نان کا سی بنو نجار جی تے حضور حجرت فرما کیا ہے سن حضرت عبداللہ مکہ جڑے ویلے بچپن جی جتیم ہو گئے تے آپ دی امی یعنی کے حضور دی پڑھ دا دی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ آپ اپنے پتر عبدالل مطلب نے لے کے تے مدینے آگئے ہیں آپ دا بچپن مدینے گدریا سی سجدہ آمینہ مدینہ جو پیدا ہوئی ہیں تے آپ بچپن ہیں مدینے ایک عورت نے کدھی کدھی آنا جی دا رانگ کالا تے اکھیاں نیلیا سن اس عورت دے بارے تے کتاباتے اے آن دا ہے کہ جیڑے ویلے اے پیدا ہوئی نا تے اے رانگ کالا تے اکھیاں نیلیا سن تے عرب تے او ظالم باپ جیڑے خوبصورت بچیاں نو بے زندہ ہی دفن کرتے ہیں ایدھا تے رانگ بھی کالا سی باپ نو خبر ملی کہ بیٹی ہوئی ہے مگر رانگ دے کالی یہ اکھیاں نیلیا نے انہیں مانوس سمجھیا انہیں اپنے غلام نو کیا کہ میں نو نہ دکھا اے نو اتفن کر دے زندہ ہی او غلام کہنے دا جیڑے ویلے میں لے کے اس بیٹی نو گیا نا تے میں او دے جنگل چکبر بنا کے تے مٹی پان لگا تے میں نو ہاتھی پہ گیا بیچو آواز آئی وے نا ماری نا ماری کہنے لگا میں دائیں باہر دیکھا کہوں نا جیڑا میں نو جنگل اس پہ کہنے دا نا ماری میں نو آواز آئی میں نو نظر کوئی نہ آیا میں اپنا وہاں سمجھ کے دوسری بار مٹی پان لگا تے پھر آواز آئی نا ماری کہنے لگا میں پھر دیکھا کوئی نظر نہیں آرہا میں وہاں سمجھا تیسری بار پھر میں مٹی پان لگا تے میں نو آواز آئی وے نا ماری رکھ جا نہیں پال سکتے اسی آبی پال لکنگی رکھ جا نا ماری کہنے لگا میں نو خیال آئے اے تو کوئی بڑی عظمت واری بچی یہ اس گلام نے اس بچی نو اپنے گھر لے گیا او دا نام رکھیا ساؤتہ بنت زہرا او عورت او کالے رنگ دی تے نیلیاں اکھیاں والی بچی پھر جمان ہوئی وہ پھر بہت بڑی عالمان تے بہت بڑی کاہی نا تے نجومی عورت بنی انہیں کدھی کدھی مدینے یاو نا تے مدینے سجدہ آمینہ دا بچپنے انہیں کدھی کدھی مدینے دے عورتہ دے عورتہ نے کٹھے یاو کے نا تے اپنے بچے لے کے سجدہ آمینہ دے مدینے دے بچیاں دیاں ہاتھاں دیاں لکیرہ وے کے تے تکدیرہ دسنیاں مدینے دا رواج بانگا جدو بھی انہیں آنا تو لوگانے اپنے بچے اٹھا کے تے کٹھے کھڑے ہو جانا سجدہ آمینہ فرماندیاں نے میرا بھی بچپنے ایدہ آمینہ فرماندیاں میں کتن مدینے دی گا لیچی پہی کھیڑ نہیں آؤ اچانک شعور اٹھے آن سعودہ بینتے زارہ آئی لوگانے اپنے بچے اٹھا کے کتاراں چھڑے ہو گئے سجدہ آمینہ فرماندیاں نے میرا بھی بچپنے میک بھی ویکہ ویککی کتاریچ کھڑی ہو گئی سعودہ بینتے زارہ سارا دے نمدینے دے بچے آن دیاں لکیرہ وے کے اونا دیاں تکدیرہ دس دی رہی سجدہ آمینہ فرماندیاں نے میری بھی واری آگئی سعودہ بینتے زارہ آنے آمینہ دے ہاتھا دیاں لکیرہ وے کیاں سعودہ دیاں آکھیاں جو اتھروے آگئے کہن لگی مدینے والے ہو اے بچی کانے کسے نہ دسیاں بھاں بین عبد منافدی بیٹی آمینہ کہن لگی حاضی نظیرہ او تولیدہ نظیرہ کہن لگی میرا علم آخ دے اے بچی آیا اپنے بھی بنے گی یا کسے نبی دی ماں بنے گی اے بچی یا آپ نبی بنے گی تو یا کسے نبی دی ماں بنے گی بھئی اے او واقعہ سی کہ بچپنی چھ سجدہ آمینہ دے متعلق مشہور ہو گیا کہ اے یا آپ نبی بنے گی تو یا کسے نبی دی ماں بنے گی اے در مدینہ چھ سجدہ آمینہ جوان ہو گئی یا تھے مکہ چھو حضورت اباجان حضرت عبداللہ جوان ہو گئے حضورت دی دادا جی حضرت عبد المطلب فرمان دے بابا جی آپ فرمان دے کہ میں ایک دن توافع کعبہ کر دیا نا تھاکہ کہتے ادھی رات گیلے ہتی میں کعبہ چھ لیٹ گیا تو میری آخ لگ گئی آخ لگ گئی تو ایک سونا جائے بابا خواہ بچایا تو آگے کہن لگا عبد المطلب کہ تیرا پتر عبداللہ ہو گئے جوان حضور کی کرنا تھے بابا فرمان لگا عبداللہ جوان ہو گئے تو صویرے اٹھ کے نا اپنے پتر نو تیار کر کے تے قریش دے چند سردار لے کرنا تے مدینہ آ جائیں حضور ہوتے کہ یہ تے فرمان لگے مدینہ بہا بن عبد منافد بیٹی آمینہ بھی جوان ہے اے در عبداللہ جوان ہے تے مدینہ جا کرنا تے عبداللہ تا رشتہ آمینہ نل کر کے اور بابا جی صدہ دے کے حضور دادا جانا فرمان لگے کہ تے بھئی تقریر چھ ڈھولتے ہیں نا وجنا چاہیے تھا یہ آواز کا دی آ رہی ہے اچھا پترہ اکے بڑے رولیں عبداللہ مطلب فرمان لگے کہ بابا تریا نا صدہ دے کے پیغام دے کے تے فرمان لگے بابا جی میں ٹورتے جوان تسی کون ہو تے بابا جی مڑکے کہا نا کہ پتر مینو گورنل ویخلا میں چالی ہزار نبیان دے باب ابراہیم خلید اللہ ماں میں جدو لمبیہ آیاں ماں کسے دے رشتہ کوئی کراوے کسے دے کوئی کراوے اس رشتے دے شان میں کی دسا جڑا رشتہ لے کے جدو لمبیہ ابراہیم آئے نے حضرت عبدالل مطلب فرمان دنے کے میں جڑا بلے شبہ اٹھے نا تے اپنے پتر عبداللہ نو جوان کر کے نا میں تیار کر کے تے میں قریش دے چند سردار لے تے حکم دے مطابق ٹریا 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 میں مدینہ آ گیا مدینہ آ کے میں پوچھا اے وحب بن عبد مناف کونے آپ دا بچ بند چکے مدینہ گزریا سی تے کوئی دستا لگا کہنے لگا تے نو نہیں پتا تیرے بچ بند یار وہی بدا چھوٹا بھائی ہے پرانی رشتے داری نکل آئی پرانی رشتے داری آپ ٹوڑے ٹوڑے جڑے والے وحب بن عبد مناف دے گھر آئے نا تے وحب بن عبد مناف نو پتا لگا کہ میرے بیڑے چاہ آج کعبے دے متولی آئے نہیں آج کسی دے گھر کو چودری کو ایم پی اے کو ایم میں نے آجے انو کنے چاہ چاڑ دے نہ تے جنو پتا ہوئے میرے کار آئی کعبے دے متولی گئے نہیں حضور دے نانا جانا سارا دے نکابے والے آدھی مکے والے آدھی خودمت کری جا رہے مدینے والے آنو چاہ چڑے آج کابے دے متولی مدینے آئے نہیں آج کوریانش دے سردار آئے نہیں آج مکے دے چاہ دری مدینے آئے نہیں سارا دن بہا بینے اپنے مناف نے خودمت کی تھی جڑی بھیلے شام پہ گئی اہ در مکے والے بے آگے مدینے والے بے آگے حضور دے نانا جانا جانا عرض کی دیلہ جبالا آج مدینے کترے آئے لاجبالا مدینے کترے آئے حضور ڈے ڈاڈا جی فرما لگے وہاں بین اپدے مناف آں میرا پتریں اپدو لائی پورے اربا چیڈا سونا نو جوان کوئی نئی میرا دسا پتران چولا دلائی میں سنے آئے تیری بیٹی آمینہ جوانے اپنے پتریں اپدو لائی تیری بیٹی دا رشتہ لینے آئے اپنے ارض کی دن سونے آئے آمینہ آج بھی تو ہاں دی کال بھی تو ہاں دی حضور میری آمینہ آج بھی تو ہاں دی تے کال بھی تو ہاں دی آمینہ تے ہی تو ہاں دی حضور دے دادا جان جیندے رو ببا با جی حضور دے دادا جان بیک کے کہنے لگے وہاں بین اپدے مناف تیری تیری میری تے پہلی ملاقات تیری میری تے پہلی ملاقات تے لوگ بیٹیاں تے رشتے ایمے تے نہیں دیندے لوگ تے منڈے تے نام کردار تے گھر بار تے برادری تے رسم و رواج بھی پچھ دینے فرما لگے تو تے پہلی ملاقات تے رشتہ پیاں دینے لوگ منڈے تے کردار پچھ دینے لوگ برادری تے رسم و رواج گھر بار بھوان پچھ دینے تو تے پچھے آئی کوئی نہیں پہلی ملاقات تے رشتہ پیاں دینے حضور دے نانا جی نے ہاتھ بان لائے عرض کی دن لاجو پالا نہ کی میں نہ رشتہ دے ماں جنا ابراہیم خوابی جتے نو ملے آئے آٹھ دن گزرے نے میں نو بھی ملکے گیا آئے حضور میں کی میں نہ رشتہ دے ماں جیڑا بابا ابراہیم تے نو ملے آئے آج آٹھ دن گزرے نے میں نو پہلے ہی ملکے گیا میں رشتہ کے میں نہ دے ماں وقت دے رواجان دے تقاضی اندے مطابق او سے ہی مجلس دے اندر حضور دی امی جان آمینہ دا تے حضور دے ابا جان دا نکاہ ہو گیا امانداری نلدسو بھئی حضور دی بزا میں چے بیٹھے ہو جیڑی براد دا دلہ عبداللہ ہوئے تے دلہن آمینہ ہوئے برادی فرشتے بانکہ نہیں آئے ہوگئے جیڑی براد دا دلہی عبداللہ ہوئے تے دلہن آمینہ ہوئے سجدہ آمینہ فرماندینہ نکاہ ہوگیا تے تین دن مکی مدینہ رہے فرماندینہ تین دنہ دنہ دے بعد جیڑے براد واپس ٹوڑینا تو فرماندینہ میں دلہن بانکہ مکے جا رہی مکے آکے فرماندینہ میں اس گالتے ناز کراں کہ جیڑے گھار بیچوں آئیاں او بھی سرداران دا بیڑا سی جیڑے گھار بیچ آئیاں او بھی سرداران دا بیڑا فرماندینہ میں ناز کراں کہ جیڑے گھار بیچ آئیاں او کائے ناز دا اتنا موجزد گرانا ہے کہ لوگونا دی گلی چوبی گردن جکا کے گزر دینے او کابی دے متواندی دا بیڑا ہے او در بی ناز سے او در بی ناز عبداللہ فرماندینہ کہ میں نوں اپنی جگہ تناز کے عفت و طہارت اور پکیزگی تیتاجدار آمینہ میرے حصے آئیاں مگر کاتی بے تقدیر نو تے کچھ اور ہی مندور سی دنیں بھی خوشیاں تے رات بھی خوشیاں آج کسے چودری دے گھار شادی ہوگے نا تے پورا ایک ایک مہینہ فنکشن نہیں موک دے تے او کابی دے متواندی سان بھائیو قریش دے سردار سان او دا بھتر سا رہیاں تو دساں پتران تو سا رہیاں تو سونا ہے یہ عبداللہ سی اس بابی عبدالل مطلب نو کی چاہ چڑے ہونگے اپنے پتر دے مگر تین مہینے بعد جڑے والے ایک دن حضرت عبداللہ تشریف فرمانے آپ دے والد محترم حضور دے دادا جی عبدالل مطلب باروں گھر آئے نا تے آکے قریب بیٹھ کے فرماوان لانکہ عبداللہ پتر ہے تے بیٹا شادی شدہ بھی ہو تے جوان بھی ہو تے ہون کوئی کامکار بھی کریے بیٹا کوئی کامکار پتر کریے تے عرض کی تے بابا جی حکم ہوئے تے فرماوان لانگے اوہ اوہ میرا کافلہ نا ملک شام تجارت واسطہ جا رہے تے میرا ارادہ باندہ ہے کہ اے کافلہ اس وار تسیلہ کے جاؤ آپ نے عرض کی تے بابا جی میں تے آرہاں ادھر آپ من گئے تے سجدہ آمینہ نا خبر مدینہ تے آپ رومن لگ پنیا آپ گئے قریب تے آپ فرماوان لگے آمینہ ابا جاندہ حکم ہے کہ تجارت واسطہ جاؤ تے میں تین مہینے واسطہ جا رہے ایک مہینہ ملک شام جاندیاں تے ایک آندیاں لگے دائی تے ایک مہینہ میں مدینہ رکنا ہے تے فرماوان لگے آمینہ اے تین مہینے دا ویلہ دے دے تین مہینے بعد ملاقات ہوئے گی سجدہ آمینہ آج تین مہینے ہوئے نے شادی نا آپ نے روندیاں ویدیا کیتا ادھر حضرت عبداللہ پہلے دن کافلہ لے کے ملک شام والتوری تے سجدہ آمینہ نا پہلے دنی باپ سے دیا اڑی کا لگ گیا پہلے دنی عبداللہ دیا اڑی کا لگ گیا دو طرح دی روایتے یا تے ملک شام جاندیاں مدینہ آپ رکے تے یا واپسی تے مدینہ رکے کہ نانکے بھی نہیں تے سسرال بھی نہیں حضرت عبداللہ نے خیال آیا کہ میں ملنا جا ہوا آپ مدینہ رکے یسرب بیماریاں دا شہر بیماریاں دا شہر سی کوئی بھی اتھو گزردہ نہیں سی کہ کوئی وبا نہ پھیل جائے بیمار نہ ہو جائے انہاں دینا چا بھی وبا سی بخار دی حضرت عبداللہ نو بخار ہو گیا مدینہ اور بخار دی اس قدر شدت ہوئی کہ حضرت عبداللہ دی کبر بن گئی آپ دا بھی سال ہو گیا آپ مدینہ ہی فوت ہو گئی ادھر حضرت عبداللہ دی مدینہ کبر بن گئی ادھر سجدہ آمین آم اجے تین مہینے شادین ہوئے نہیں تے آپ روہ پہیاں اڑی کا دیا نے دروازہ ہوا نال بھی ہلدائے نام تے آپ دوڑ کے ویش دینے اورے میرا عبداللہ ہی آگئے ہیں اورے میرا عبداللہ ہی آگئے ہیں مدینہ والے ہیں حضرت عبداللہ دی نان کے والے ہیں تے سسال والے ہیں کبر بنا کے ناں تے مکہ پیغام بھیجیا کہ عبداللہ دی اڑی کا نہ کرے آجے حضرت عبداللہ دی کبر مدینہ بڑھ گئی یہ آپ دنیا تو ٹر گئے ہیں حضور دی دادا جی ایک در باروں گھر آئے تے پیغام میرے آنا کہ پتر دساں پتران جو لڑلا بھی یہ تے سونا بھی یہ تے تین مہینے تے ہوئے ہیں کہ پتروں بھی آکے لے کے آئے ہیں جیڑے پہلے پتا لگا نا کہ حضرت عبداللہ دی مدینہ وشال ہو گیا حضرت عبدالل مطلب رون دے ہی گھر آئے آکے تے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہا دے سر تے ہاتھ رکھ کے کہ آمینہ بیٹی رویا نہ کر آمینہ فرما دینا میں بیٹھے بابا جی ہویا کیے تو رو کے کہنا کہ جیڑے عبداللہ دیا اڑی کا کرنی ہے انہیں آونا کوئی نہیں ندھیے عبداللہ بیٹھوڑے دے گیا ہے سر تے آمینہ فرما دیا میرے دل دنیا ہی اجڑ گئی بابا جی فرما لگے سبر کرنا ہی روئی نہ میاں صاحب رحمت اللہ اللہ فرما دے دنیا ڈاڈی بھئی دنیا ڈاڈی اشیاء مالے ڈر دے اوپنے کر دے ایٹر جاوان محبوب جنا دے اونا جیوں دے دے نہ مر دے سید آئی آمینہ دینے بھی اوڈی کا کر دیا نے رات بھی اوڈی کا کر دیا نے رو رو کے کیندینے مے بدللہ آجا مہتے آجے راج کے میکھے آئی کوئی نہیں دنیا مہینے آدھا کہے کے ساری زندگیری بھی چھوڑے نا دے کے جا مین رو رو کے کیندینے بدللہ مہتے مدینہ چھڑ کے تیرے لئی مکے آئی ت میرے دسہ पوںترات جو citizenship amazon مہینے دینے مدینہ چھڑ کے اوڈی کم چھوڑ مجھے آگے مہینے دشکی تھی مہینے رو دل پہ مہینے دسہ پوٹران ٹھو لڈrus میں موسیقی 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 قدری قیامت جازین قیامت سرکار قیامت موسیقی پکل جانا ہے نعرہ تقدیر نعرہ رسال نعرہ رسال آمد مصطفی آمد مصطفی آمد مصطفی نعرہ حیدری پتھر کہا لگے اجد اسی پر پکل نیا ایک کمڑی والا آ لے نا دے آمد مصطفی اے بڑے آم بڑے آم پکل جانا ہے پھر بڑے بڑے پکل بھی گئے اے ایک اللہ دا تقریر ہے انشاءاللہ زندگی رہی تے میں دا سانگا کیمیں کیمیں تے کیڑا کیڑا پکلے آمد مصطفی آمد مصطفی آمد مصطفی دن گزردہ جارہا تے ربیل اپل شریف دا مہینہ آیا نا تے بارہ طریق دی رات آئی تے دن آگیا ہے پیر دا کیڑا دن آگیا بھئی آج اڑا صبح پیر ہے نا آج رات ہے پیر والی وہ بھی دن آگیا ہے پیر دا فرماندینہ دن آرہا تے رات جا رہی تھوڑے دیر بعد جو میں دن آنا شروع ہو جائے گا تے رات جانی شروع ہو جائے گی مگر میں اوڈ تو پہلے ہی بھئی تو ہاڑی جان چھاڑ دے مانگا بند پھر بھی قد متھے لگنا ہوں دے آخری بات میں سنا رہے ہیں فرماندینہ دن آگیا اچھا بولو کیڑا دینا کیڑا کسے پیر دا نہ کرنا وہ بولے گا کیڑا دینا آگیا پیر دا اچھا بولو کیڑا دینا پیر دا دینا آیا تے پیر دے دین جہانا دا پیر آگیا پیر دے دین جہانا دا پیر آگیا وما ارسلنکا دینا آگیا پیر دا دینا فرماندینہ دن آیا پیر دا تے رات جا رہی تے دن پہ آ رہے تے میں گھر بچ اکیلیاں وجہ کی ہے فرماندینہ حضور دے دادا جانا سارے پترانو نال لیاکینا تے بیت اللہ شریف دے دیوار کے شکستہ ہوگئی اور دیوار پہ برمت کرتے نے دیوار پہ بڑاندینہ سارے پترانو نو حضور دے دادا جانا لیاکے تے کا بیتہ کم پہ کرتے نے تے میں گھر بچ اکیلیاں میں گھر بچ اکیلیاں فرماندینہ مینو ایمیں لگا جانا میرے پتر دا دنیا تے آمن دا بیلا ہو گیا ہے اثار نظر آئے اثار نظر آئے کہ میرے بچے دی بلا در دا بیلا ہو گیا ہے ہے بھی گھر بچ اکیلی ہے بھی گھر بچ اکیلیاں موسیقی 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 آیاں بن کے آیاں آخری بات سجد آمینہ فرمادی نے چار یوٹاں پھر میرے ارد گرد بیٹھ کے یاں پھر سونا نور خدا بن کے میری جھولی جا گیا پھر کملی والا نور خدا بن کے میری جھولی جا آگیا فرمادی نے خارجہ ملنی نور میں نور نو جنم دیتا نور نو جنم دیتا کوئی میری نام نہیں ادھا رہن دا جاندہ کچھ نہیں کوئی علماء صوفیات تشریف فرمانے اینا دی بھی کوئی نام نہیں چلو بھئی ادھا جاندہ کچھ نہیں مگر رب کعبہ دی قسم ہے کوئی کملی والا دی ماں دی نانا مننے تے او دے پلے رہن دا ہی کچھ نہیں فرمادی نے میں نور نو جنم دیتا اس قصر نور نکلیا پھر فرمادی نے کہ کملی والا دی نور نال اتنا اجالہ ہویا کہ میں مکہ جو بیٹھ گیا تے میں نو او ملک شام دے محلات نظر آگئے اتنا نور ہر پاس ہی نور نور ہو گیا ہر پاس ہی چانن ہو گیا نور ازلی چمکیا گائب اندھیرہ ہو گیا کیونکہ کملی والا آ گیا ہر پاس ہی چانن ہو گیا بھائی کملی والا آ گیا ہر پاس ہر پاس ہی چانن ہو گیا ہر پاس ہر پاس ہی چانن ہو Lupin آخری لمحے نے اسی آیاں ملاد منامن میرے ماشاء اللہ پیٹی براہ کافی بیٹھے ہیں سلام کرنے مصطفیٰ اللہ کریم حضور دنوں تک دا صدقہ برکات عظیمتہ فرمائے میرا بھی جی کرتا ہے میں بھی ہاتھ کھڑے کراما ہوں بھئی میرا جی بھی کرتا ہے اتنا لے قرآن دی دلیل بھی یہ قیامت والے دن اللہ فرمان دا ہے زبانہ بند ہو جانگے ہیں ہاتھ بولنگے ہاتھ بلاند کر کے میرے نال حضور دینا اس نیت نال پڑھنے ہیں کہ قیامت والے دن زبانہ بند ہو جانگے ہیں اللہ ہاتھ انہوں پوچھے ایک کی کرتا رہا ہے تے ہاتھ کھوے یا اللہ ماف کر دے جو بھی کرتا رہا ہے مگر جڑے بلے او ملاد دا مو سمایا نا تے میں اچھا ہو کے نبی دیناتاں پڑھ دا رہا ہوں اللہ جوانوں تسا میرے نال ہاتھ اٹھا کے پڑھنا ہے علماء تے بجرگاں کو مادرتے تسا می تسا می بھائی تسا می تے چوتھے نمبر دے تسا می اچھا رہا ہی سیاں میرے نال میں ایسے بیٹھا سینٹر چے روند نہیں مار نہیں میں ایک پاس سے بیگ شاکنا ہوں بھائی دوسرے پاس سے تے پھر میں نہیں دیکھ شاکتا انہوں نے اپنی اپنی ایمان داری نال تسا آپ ہی پڑھنا ہے مل کے ہاتھ بلاند کر کے کار پڑھلا وہ کملی والا آنگیا حرثا سویر مونج پہ جائے مدینے تک آواز چلی جائے سنی ماما دے سنی پوتر ملاد پہ پڑھ دینے مل کے پڑھ لو کملی والا بھائی کملی والا آنگیا حرثا سویر مل کے پڑھ لوٹی پھوپو حضرت سفیاں فرماں دیا نے کملی والے اپنی ماں دی گوھتے اندرے آگئے فرماں دیا نے سبا پڑھلے میں بھی آگئی فرماں دیا نے میں بیکھے آنگ کمرے چو دیواں بھی پیاں پلدائے مگر دیوے دینوں تے کدھرے نظر نہیں آ رہی کسے نے پوچھایا مہ جی کی نظر آیا ہس کے کہے لگیا کملی والا آ گیا ہرثا سویر کونج بیجے کملی والا آ گیا ہرثا سویر ہرثا سویر ساڑھا کملی والا آ گیا ہر تھا سویر تون جو بیجے کملی والا ہر تھا ہو گیا کملی والے مادی گو دیندر آ گئے سارے آنوں اپنے چانے سارے آنوں اپنے چا سارے آنوں اپنے چا fan سارے آنے منا پھر موسیقی 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 موسیقی